اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڑے ملک پروگرام سراغ رسان کے ساتھ ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم اور حساس موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع جس کے حوالے سے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت سابقہ پڑ سکتا ہے جی ہاں اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت تھانے سے کال آ جاتی ہے پولیس ٹیشن سے کال آ جاتی ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آ جاؤ ذرا تھانے تو عام طور پر لوگوں کا رییکشن جو ہوتا ہے وہ گھبرات والا ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کا جن کا کبھی واسطہ تھانے سے نہیں پڑا ہوتا اور وہ تھانے پولیس ٹیشن یا جو پولیس والے ہیں ان سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جب وہ جائیں گے تو کیا ہوگا تو بڑا مسئلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشانی کا شکار تو ہوتے ہی ہیں وہ ادھر ادھر دوستوں کو فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار مجھے تو تھانے سے کال آ گیا لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب وہ کریں تو کریں کیا تو آج کا بنیادی طور پر ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ آپ کو کسی پولیس آفیسر کی کال آ جائے اور آپ کو تھانے میں طلب کر لیا جائے تو آپ نے کیسے پریشانی سے بچنا ہے کیا کرنا ہے کیا جانے سے پہلے کیا احتیاطیں کرنی ہیں تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ اتمنان سے جا سکیں پروگرام میں آگے بات کرنے سے قبل جو ہے وہ آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں کیونکہ ہم آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز اور ڈاکومنٹریز جو ہے وہ آپ قسم نے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ معاشرے میں جو آپ رہ رہے ہیں جس بھی معاشرے میں ہیں وہاں پہ آپ آسانی کے سر رہ سکے اور آپ کو اپنے بنیادی حقوق کا بھی پتہ چل سکے اور اڈڈڈڈ کی معلومات بھی مکمل حاصل ہو آپ کو تو اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں تو موضوع کی طرف چلتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اگر آپ کو پولیس اسٹیشن سے کال آ جاتی ہے کسی بھی آفیسر کی اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تھانے میں آئیں تو یاد رکھیں کہ کچھ ایسے حقوق آپ کو حاصل ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو بالکل کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے صرف ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنے وہ حقوق پتہ ہوں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اب ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں یاد رکھیں کہ عموماً لوگ پریشان اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ بعض علاقوں کے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں چودری ہوتے ہیں کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی دشمنی یا کسی بھی حسد کی بنا پر پولیس والوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ کو تھانے میں بلواتے ہیں اور وہاں پر غیر قانونی طور پر آپ کو بٹھا لیا جاتا ہے اور گھنٹوں بھی بٹھایا جاتا ہے اور دنوں تک بھی آپ کو غیر قانونی طور پر بٹھایا جاتا ہے لیکن پولیس آرڈر دو ہزار دو کے مطابق اگر کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی ایسے کام میں ملوث پایا جائے کہ آپ کو اس نے غیر قانونی طور پر تھانے میں بٹھا لیا ہے تو پانچ سال تک اس کو قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے ٹھیک ہے لیکن شلطے یہ ہیں کہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو کیا احتیاطیں کر لینے چاہیں سب سے پہلی بات آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ پتا کریں کہ آپ کو جو کول آئی ہے تھانے سے وہ واقعہ ہی تھانے سے آئی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کنفرم کر چکے ہوں تو دوسری بات کہ آپ یہ پتا کرائیں یا کرنے کوشش کریں کہ آپ کے خلاف کسی نے کوئی درخواست دی ہے یا آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے کسی بھی حوالے سے فرض کریں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو آپ کبھی بھی تھانے مت جائیں آپ فوری طور پر جائیں سیشن کورٹ کے پاس اور وکیل کے ذریعے آپ فوری طور پر اپنی زمانت قبل اس گرفتاری کروائیں اور اس کے بعد روبکار لے کر تھانے میں حاضر ہوں اور شاملے تفتیش ہو جائیں اور پولیس آفیسر جو بھی آپ کی حوالے سے جو بھی آپ کے اوپر ایف آئی آر درج ہو اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کی تحقیق کر رہا ہے اس کو بتائیں کہ آپ زمانت کے اوپر ہیں آپ جو بھی آپ سے وہ سوال جو آپ اس نے کرنے ہیں وہ کر لیں فرض کی ایسا نہیں ہے ایف آئی آر نہیں ہے کوئی درخواست ہے یا کوئی اور معاملہ جس کے اوپر وہ آپ کو تھانے میں طلب کیا جا رہا ہے تھانے میں بلائیا جا رہا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ تھانے میں بہت ساری قسم کے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جس کے اندر تھانے کی ایکٹیوٹیز یعنی جو بھی تھانہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کے مختلف جنگوں پر اندراج ہوتے ہیں ایک تھانے کا مہرر ہوتا ہے جو وہ صبح کے ٹائم بیٹھ کرے جو بھی الکار آتے ہیں ان کی ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ فلان الکار فلان کام کرے گا فلان الکار فلان ایریے میں جائے گا فلان گشت کرے گا فلان یہ کرے گا اسی طریقے سے ایک ریجسٹر وہ بھی ہوتا ہے جسے روزنامچہ کہا جاتا ہے روزنامچے میں جب آپ تھانے میں انٹر ہوتے ہیں تو قانونی طور پر آپ کے آمد کا ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ آپ اتنے بجے جو ہے اور اس وقت آپ تھانے میں انٹر ہو چکے ہیں اور جس بھی حوالے سے آپ کو بلایا گیا اس کے لیے آپ وہاں پہ حاضر ہیں جب آپ وہاں سے واپس اٹھیں گے تو پھر بھی اس روزنامچے میں یہ درج ہوگا کہ آپ اب تھانے سے واپس چلے گئے ہیں ہر پولیس آفیسر اس بات کا پابند ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو پولیس سٹیشن بلاتا ہے طلب کرتا ہے تو وہ اس کا اندراج جو ہے اس روزنامچے میں لازمان کرے اگر وہ نہیں کرتا تو یہ غیر قانونی حرکت ہوگی آپ اس کے اگینس بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جانے سے پہلے ایک اہم چیز یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس والے اگر فرض کی آپ کو وہاں بٹھا لیتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ آپ کو سٹیٹ کے سامنے پیش کر کے آپ کی کسٹڈی لیں ادروائز وہ آپ کو اتنی دیر بٹھا نہیں سکتے ہیں وہ بھی چوبیس گھنٹے بعد بھی پیش اس صورت میں کریں گے کہ جب آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور آپ ارریسٹ ہوں گے ارریسٹ ہونے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنی سٹیٹ کے سامنے پیش کر کے آپ کی کسٹڈی لینا لازمی ہے دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر ویسے آپ کو تفتیش کے لیے بلائی جاتا ہے تو روزنامچے میں اندراج ضروری لیکن اب ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی پولیس اہلکار جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا وہ آپ جاتے ہیں اور آپ کو غیر قانونی طور پر تھانے کے اندر بٹھا لیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کوئی بھی پولیس اہلکار بٹھان نہیں سکتا اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تب کیا ہونا چاہیے تب ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پر آپ کا کوئی بھی بندہ جا کر سیشن میں پیش ہو سیشن کورٹ کے سامنے اور بتائے کہ آپ کو غیر قانونی طور پر تھانے کے اندر بٹھا دیا گیا اور پولیس والوں نے غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا عدالت فوری طور پر سیشن کورٹ جو ہے وہ فوری طور پر ایک بیل اف مقرر کرتی ہے جو تھانے میں جا کے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے انٹر ہوتے ساری تھانے میں وہ روزنامچے کا جو ریجسٹر ہے وہ اپنے قبضے میں لے کر آپ کی وہاں پہ چیک کرتا ہے کہ آپ کی حاضری ڈالی گئی ہے یا نہیں ڈالی گئی ہے اگر وہاں پہ آپ کی حاضری نہیں ہوتی اور آپ تھانے کے اندر موجود ہوتے ہیں تو فوری طور پر اس اہلکار کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جاتی ہے اور آپ کو فوری طور پر اس جو غیر قانونی حراست آپ کو غیر قانونی طور پر بٹھایا گیا اس سے آپ کو پیچھے شڑوایا جاتا آپ کو آزاد کیا جاتا اور اس کی جو ریپورٹ ہے وہ پھر جو بیلف میں مقرر لوگ تھانے جاتے ہیں اس کی جو ریپورٹ ہے پھر ججز آپ کو دیتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ غیر قانونی حرکت ہوئی ہے پھر آپ اس اہلکار کے خلاف جو بھی کاروائی کرانا میں نے پہلے آپ کو پولیس آرٹر دوزار دو قبض ہے کہ پانچ سال قید اس کو ہو سکتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا ایک بہت اہم بات میں یہاں پر آپ کو بتانے لگوں اسی حوالے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور ہم سیشن چلے جاتے ہیں اور سیشن جا کے درخواست دیتے ہیں کہ اس طرح غیر قانونی حراست میں ہمارے بندے کو رکھا گیا تو ہوتا یہ ہے کہ سیشن میں عموماً عدالتی عملہ جو وہ پولیس والوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہاں پہ اس رنگ کی ریڈ ڈالی جاتی ہے فوری طور پہ تھانے کو خبردار کر دیا جاتا ہے کہ بھئی بندہ پہنچ گیا ہے عدالت اب آپ کے خلاف جو ہے بیلوف یہاں سے روانہ ہوگا تو تھانے والے کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے اس بندے کو غائب کر دیتے ہیں اب اس کی اتیاط کے لیے کیا کیا جائے جوندہ اس شک میں ہوگا بھئی میں سیشن جاؤں گا یہ نو میرا بندہ پیچھے سے غائب کر دیا جو کیونکہ پہلف کو آپ نے لے کر تھانے جانا ہوتا اور آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے اچھا فرض کریں کہ یہ آپ کے دل میں یہ بھی ڈر ہے کہ یار میں سیشن میں جاؤں گا اور ان کو تو علم ہو جائے گا اور میرا بندہ آگے پیچھے کر دیں گے اور جو پہلف جو ہے وہ ناکام اس کا جو بھی چھاپا تھانے پہ وہ ناکام ہو جائے گا تو اس کے لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ ایک رٹ جا کے فوری طور پہ بجائے سیشن کے آپ ہائی کورٹ چلے گئے ہائی کورٹ میں ایسا ہونے کا کوئی جانس نہیں ہوتا وہاں پر آپ دے کر وہاں سے آپ بیلف جو ہے وہ فوری طور پہ آپ بیلف بھی کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ بقاعدہ طور پہ آپ رٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہائی کورٹ فوری طور پہ اس کے پر ایکشن لیتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے خلاف کوئی بھی غیر قانونی حرکت ہونے پر آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اچھا اور اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ بقاعدہ طور پر ایسے پولیس افسر کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ یہ غیر قانونی عموما یہ سوچا جاتا ہے پولیس والے تو خود ایف آئی آر کرتے ہیں اور میں اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کروا سکتا نہیں پولیس والا بھی ایک پاکستانی شہری ہے جس طرح آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتے ہیں اس طرح پولیس والے کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو سکتے ہیں لیکن ابھی آپ سوچیں گے کہ اگر ہم پولیس والے کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے جائیں گے تو وہ بھی ایک پولیس والے کے پاس جائیں گے تو جب پولیس والے کے پاس جائیں گے تو اپنے بندے کا جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرے گئی نہیں تو یہ ایک حقیقت بھی ہے بہت بڑے کہ پولیس والا جو ہوگا وہ دوسرے پولیس والے کا ساتھ دے گا عموماً ایسے ہوتا ہے لیکن اچھے پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو قانون کی پاسداری ان پر بڑا مقدم ہوتی ہے لیکن اب آپ ایسا جو کہاں ڈونتے پھریں گے اب تو شک میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے زبردست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسٹس آف پیس کے پاس جو سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے پیش ہو جائیں اور ان کو ایک اپلیکیشن دیں ٹھیک ہے فور نائنٹی ون کی ایک اپلیکیشن دیں اور اس اپلیکیشن میں آپ درج کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ایف آئی آر کا حکم نامہ وہاں سے جاری کیا جائے تو وہ فوری طور پر وہ پھر ایک حکم نامہ جو ہے وہ ایف آئی آر کا دیں گے اور پھر پولیس والے جو ہے چونکہ وہ عدالت کو تو انکار کر نہیں سکتے تو آپ اس طریقے سے کسی بھی پولیس ایلکار کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے لیے آپ ایک فورم منتخب کر کے اس کے اوپر اپنے اگلے پراسس پر چلیں دیکھیں دریں گے گھبرائیں گے یا پریشان ہوں گے تو جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ چکے وہ حل نہیں ہوگا بلکہ کہتے ہیں کہ مصیبت میں پریشان ہونا ایک نئی مصیبت کو دعوت دینا ہے تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ یہ پیش آ جائے تو یہ ساری احتیاطیں آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کو غیر قانونی طور پر کہیں نہیں بٹھا سکتا میں نے آپ کو تمام احتیاطیں بتائی ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کو تھانے سے پولیس سٹیشن سے کسی کی کال آئے آپ پریشان ہوں تو آپ نے اگر میری یہ سارا ویڈیو دیکھی ہے اور میری ساری باتیں سنی ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کیا کیا حقوق ہیں اور آپ کیسے اس سارے کا سامنا کر سکتے ہیں تو یہ لازمی ویڈیو سبسکرائب کریں گے کیونکہ آگے کچھ ایسی ویڈیوز میں آپ کو مزید پیش کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر مزید آپ کو جو پرابلمز آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو کیا کوئی بھی پولیس والا جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہیں داخل ہو سکتا پھر عام روز امرہ میں آپ کو کن کن چیزوں میں اگر پرابلم آجائے تو کون کون سے فورم ہے جاؤں نہائی تسانی سے جا کے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے ادارے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے مسائل کے الگلی بتائیے ہیں لیکن عام لوگوں کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی سی اپلیکیشن یا چھوٹی چھوٹی سی بات سے اپنے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ کون کون سے مسائل کیسے کیسے اور کن کن طریقوں سے حل کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز لازمی دیکھتے ہیں سبسکرائب بھی لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی ہوتا ہے اللہ حافظ